موسیقی منگل پندرہ جنوری سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن کے ساتھ آزرِ خدمت ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور یہ ریڈیوز رمبش اردو ہے موسیقی ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ موسیقی تربت کے علاقے ہی رونگ میں پاکستانی فورسز اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان شدید جڑپیں ہوئی ہے جڑپوں کے بعد قابض فورسز کی جانب سے عام آبادی پر مارٹر کے گولے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ فائرنگ بھی کی گئی ہے تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ تربت کے علاقے ہی رونگ میں پاکستانی فورسز اور ڈیت اسکواڈ کے کارندو نے بلوچ سرمچاروں کو گھیرنے کی کوشش کی اس دوران بلوچ سرمچاروں نے دو گھنٹے طویل جڑپ میں چار پاکستانی اہلکاروں کو ہلاک کر کے اور گیراؤ توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے جس کے بعد فورسز نے بوکلات کا شکار ہو کر عام آبادی پر مارٹر کے گولے داغے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے کیج کے علاقے تمپ میں پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر دعویٰ بول کر دو بھائیوں رحمت اور بالاچ ولد اجیوب کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے تاہم کچھ دیر بعد ایک بھائی بالاچ کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ رحمت تہا لاپتہ ہے دوسری طرف تمپ ہی کے علاقے بندگواز میں کھیل کے دوران پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر چھے کھلاڑیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت ازہر بلوچ، واجو بلوچ، سحیل بلوچ، اسیر بلوچ، زہین بلوچ اور سجاد بلوچ کے نام ان سے ہوئی ہے تین سال سے لاپتہ نوجوان صدام حسین بنگلزی گزشتہ رات بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں سدام حسین پانچ اگس دو ہزار پندرہ کو کوئٹہ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہوئے تھے جس کے بعد اس کے لوائکین نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے کیمپ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا دوسری طرف شال ہی سے چار سال قبل لاپتہ ہونے والے شہزاد کمبرانی بھی کل رات بازیاب ہوئے ہیں جس پر اس کے لوائکین لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدو جہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے عدیداروں کا شکریہ ادا کیا ہے دیرہ بگٹی سے آنے والی مسافر گاڑی کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں دو افراد جام بحق اور سات افراد زخمی ہو گئے ہیں جام بحق اور زخمی افراد کو ڈی ایچ کیو ڈیرہ بگٹی منتقل کیا گیا ہے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا کے علاقے کواری روڈ کے ایک مکان میں گیز بھر جانے کے باز دم گھٹنے سے ایک شخص جام بحق ہوا ہے بولان میں مچ کی مقامی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کانکن شدید زخمی ہوا ہے زخمی کانکن کو فوری طور پر مچ سوال اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کوئٹا کے مشہور گول مسجد کے قریب سے ایک لاش برامد ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ برامد ہونے والی لاش پر چاکون کے واضح نشانات ہیں جس کی شناخت عبدالباقی کے نام سے ہوئی ہے خوزدار کے قریب وڈ میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی اور جام بحق کو وڈ اسپتال منتقل کیا گیا ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ برامد کر کے ایک شخص کو گریفتار کر لیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران افغان شہری کو خودکش جیکٹ کے ساتھ گریفتار کر لیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکون بلوچستان اسمبلی سنا بلوچ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے بی ایم پی کے امیدوار کی حمایت نہ کر کے ہمیں مایوس کیا ہے انہوں نے کہا کہ سولہ تاریخ کو پارٹی کے اجلاس میں وفاق میں تحریک انصاف کے حمایت سے علایدہ ہونے پر غور کریں گے سنا بلوچ نے کہا کہ پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر سردار آزم موسیخیل کے انتقال سے خالی ہونے والے سینیٹ کی نشست پر تحریک انصاف نے بی ایم پی کے امیدوار کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی تھی جس پر عمل درامد نہ کر کے تحریک انصاف نے ہمیں مایوس کیا ہے انہوں نے کہا کہ سینیٹ کے انتخابات میں تحریک انصاف بی ایم پی کے امیدوار کی حمایت کرتی تو یقیناً وفاق میں دونوں جماعتوں کے اتحاد میں مضبوطی اور استقام آتا سابق امریکی سفیر برائے پاکستان کیمرون منٹر نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے ملنے والی تعلیمی فنڈز کا درست استعمال نہیں کیا ہے اور اسے امریکی فنڈز ایمانداری سے استعمال کرنی چاہیے سابق امریکی سفیر نے کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان نے دہشتگردی کی روکتام کے لیے پیسے لیے امریکہ نے بلوچستان میں تعلیم کے لیے کافی پیسے دے دیا ہے سندھ کو بھی تعلیم کی مد میں کافی فنڈز ملے ہیں لیکن سارا پیسہ درست انداز میں استعمال نہیں ہوا ہے خیبر پختون خواہ کے ظلہ کوہستان میں شہرہ کراکرم پر لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں ایک گاڑی کے آنے سے نو مزدور جانبہک ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق حادثی کا شکار ہونے والی گاڑی میں سوار مزدور برسین میں کام مکمل کر کے واپس داسو جا رہے تھے کہ اچانک زیرو پوائنٹ کے قریب ان کی گاڑی قریبی پہاڑ سے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی اور بھاری ملوے تلے دب گئی پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی پشاور کے سر کردہ رکن اور زرگر آباد یونین کے صدر وحید گل کو کل شام گڑ منڈی میں نامعلوم مسلح افراد نے فارنگ کر کے قتل کر دیا ہے مقتول وحید گل کا تعلق محمد ایجنسی کے سرحدی علاقہ خوگا خیل سے تھا جو پشاور میں رہ رہا تھا ذرا کے مطابق مقتول وحید گل کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی تاہم عوامی نیشنل پارٹی کا وہ ایک انتہائی سرگرم رکن تھے پاکستان تحرکی انصاف کی حکومت نے مسلم لیگ نون کے دور میں شروع کیے جانے والے پاکستان چین اقتصادی رہداری کے متعدد منصوبیں ملتوی کر دیئے ہیں اور روان ماہ کے آخر تک سرکاری ترقیاتی پروگرام پی ایس ڈی پی کے تحت چلنے والے مزید منصوبوں پر کام روک دیے جانے کا امکان ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی جانب سے بازابطہ طور پر بیجنگ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ کچھ سالوں تک قابلے اتمینان پیداواری گنجائش موجود ہونے کے باز تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے رحیم یارخان طوال نئی منصوبے میں دلچسپی نہیں رکھتا لہٰذا اس منصوبے کو سی پیک کے منصوبوں کی فہرس سے خارج کر دیا جائے افغانستان کے دار الحکومت قابل میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں چار افراد ہلاک جبکہ دیگر نوے زخمے ہوئے ہیں افغان وزارت داخلہ اور وزارت صحت کے مطابق چار افراد جام بہک ہوئے ہیں جن میں تین سیکورٹی اہلکار اور ایک عام شہری شامل ہے جبکہ زخمیوں میں تیز بچوں اور بارہ خواتین سمیت نوے افراد شامل ہیں وزارت داخلہ کے ترجمہ نجیب دانش کے مطابق دھماکہ کابل کے پل چرخی کے گرین ویلیج کے علاقے میں ہوا دوسری طرف طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے قابل میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پانچ شدت پسندوں نے خارجی فورسز کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا ترجمان کے بقع الحملے میں متعدد بیرونی فورسز کے اہلکار مارے گئے تاہم آزاد ذرائع سے طالبان ترجمان کے اندابوں کی تصدیق نہیں ہو سکی افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے ان کے گروپ کے اہم رہنما اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے دوران مذہبی امور کے وزیر رہنے والے حافظ محباللہ کو پشاور سے حراست میں لے لیا ہے واضح رہے کہ یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب افغانستان میں مفاہمتی عمل کے لیے امریکی حکومت کے مشیر خاص ظلم خلیلزاد منگل کو پاکستان کے دورے پر پہنچنے والے ہیں دوسری طرف ایک سینئر افغان طالبان رہنما نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ پاکستان نے حافظ محباللہ کو اس لیے گرفتار کیا ہے تاکہ ہمیں پیغام بیج سکے افغان طالبان کے رہنماوں کی کاؤنسل اور کوئیٹس شورہ کے ایک رکن نے بھی کہا ہے کہ ان امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی حکام سے ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں تھا ان مذاکرات کے بعد پاکستانی حکام نے کئی چھاپیں مارے ہیں اور محباللہ کو گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے رہنما شیخ عیبت اللہ نے سب کو ہوشیہ رہنے کا پیغام بھیجا ہے انڈیا کی پولیس نے دلی کے جوائر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹ لیڈر کنیا کمار اور خالد عمر سمیت دس طلبہ کے خلاف تین برس پرانے معاملے میں غداری کا مقدمہ دائر کیا ہے دلی پولیس نے جوائر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طلبہ کنیا کمار خالد عمر اور انربان بٹا چاریہ اور ساتھ کشمیری طلبہ کے خلاف فروری دو ہزار سولہ میں یونیورسٹی کیمپس میں ایک پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ملک دشمن نارے لگانے کے الزام میں میٹرو پولیٹن میجسٹریٹ کی عدالت میں بارہ ہزار صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کی ہے عدالت اس فرد جرم پر کل غور کرے گی دوسری طرف کنیا کمار نے کہا ہے کہ پارلیمانی انتخابات سے ذرا پہلے مقدمہ دائر کیے جاننے سے یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے سیاست کار فرما ہے انڈیا کے شمالی شہر پریاغ راج میں دنیا میں ہندوں کا سب سے بڑا اجتماع قرار دی جانے والا کمب میلہ شروع ہو گیا ہے اور منگل کو مقدس غسل سے میلے کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے یہ میلے انچاس دنوں تک جاری رہے گا اور چار مارچ کو اپنے اختتام کو پہنچے گا میلے کے پہلے دن تقریباً ڈیڑھ کروڑ افراد کی آمد متوقع ہے اس میلے کے دوران کم از کم بارہ کروڑ افراد پریاغ راج کا رخ کریں گے اور گنگا اور جمنا کے سنگم پر جمع ہوں گے جن میں دس لاکے قریب غیر ملکی بھی شامل ہیں ہندوں کے عقیدے کے مطابق دریائے گنگا اور جمنا کے سنگم کے مقام پر غسل کرنا ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ان کی نجات کا ذریعہ ہے چین میں منشیات سمگلنگ کے جرم میں کینیڈین شہری کو سزائے موت سنا دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کینیڈین شہری رابرٹ کو دو ہزار چودہ میں منشیات سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور رابرٹ کو جرم ثابت ہونے پر دو ہزار سولہ میں پندرہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی تاہم پراسی کیوٹر نے قید کی سزا کو ناکافی قرار دیتے ہوئے سزائے موت کی اپیل کی تھی جس کو منظور کر لیا گیا ہے دوسری طرف کینیڈین وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین میں ہمارے شہری کو سزائے موت پر گہری تشویش ہے چین میں موت کی سزا پر ہمارے عالمی دوستوں اور اتیادی ان کو بھی تحفظات ہونی چاہیے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو سرمش کی آواز ہے اجازت دیجئے موسیقی